دھاکڑ خبر میں آپ کا سواگت ہے میں آپ کے ساتھ ہوں اکرم ریس خان ڈونالڈ ٹرمپ امریکہ کی ستہ سے تو باہر ہوئی چکے ہیں وائٹ ہاؤس سے بھی باہر وہ جا چکے ہیں لیکن لگتا ہے مسیبتیں ان کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی ہیں سیٹ پر نہ رہنے کے بعد بھی ان کے خلاف مہابیوگ کی پرکریہ کو آگے بڑھائے جا رہا ہے راستپتی جو بائیڈا نے کہا کہ تیزی سے پوری پرکریہ کو آگے بڑھائے جائے اور ایجنڈے کے ساتھ میں کام کیا جائے تو پہلی بات یہ کہ تیزی سے کیوں آگے بڑھائے جائے دوسری بات یہ کہ جس ایجنڈے کی وہ بات کر رہے ہیں آخر وہ ایجنڈا کیا ہے اور اسی ایجنڈے کے آسپاس کیوں پورا مہابیوگ رہنا چاہیے اور اہم سوال یہ بھی کہ کیا جو بندہ سیٹ پہ نہیں ہے اس کے خلاف اس طریقے سے مہابیوگ چلایا جا سکتا ہے تو انہی دونوں پہلو کے آسپاس اپنی باتشیت کو رکھنے کی کوشش کریں گے ہمارے ساتھ لندن سے ایک بار پھر اسکائپ کے ذریعے جڑ رہی ہیں سودا شرمہ جی بی بی سی کی وری سمپادک رہ چکی ہیں اور ان دنوں وہ مزاز اکیڈمی کی پریزیڈنٹ ہیں بہت شکریہ میم ہمیں وقت دینے کے لیے آپ کا بھی بہت بہت شکریہ اکرم صاحب میں اپنے پہلے سوال کے ساتھ شروع کرنا چاہتا ہوں اور پہلا سوال میں یہ اٹھانا چاہتا ہوں کہ ایک بندہ جب سیٹ پہ نہیں ہے کیا اس کے خلاف مہابیوگ چلایا جا سکتا ہے کیا اس کے قانون ہی پہلو ہیں کیا اس کے راجیتک معنی ہیں اگر آپ کچھ روشنی ڈال پائیں تو اس بات کو لے کے بہت بحث ہوئی تھی اور بہت جو وکیل ہیں انہوں نے یہ کہا تھا کی ایسا قانون ہے کہ آپ جو ہے کسی راشپتی کو جو پچ سے ہٹ چکا ہے اس پہ مقدمہ نہیں چلا سکتے لیکن یہ سب کچھ جو ہے انٹرپریٹیشن کے اندر آتا ہے پھر کچھ وکیلوں نے کہا پھر کچھ وکیلوں نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہے اگر راشپتی پچ سے ہٹ بھی گیا ہے تب بھی آپ اس پہ مقدمہ چلا سکتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ دیکھئے ہاؤس آف رپریزنٹیٹیوز میں جب ووٹنگ ہوئی تھی تو یہی فیصلہ لیا گیا کہ ان پہ مقدمہ چلایا جا سکتا ہے اور اسی لیے اگلے ہفتے ان پہ مقدمہ چلایا جائے گا کب سے وہ مقدمہ شروع ہو رہے جا رہا ہے سینیٹ میں اور دوسری میرا سوال میں آپ سے سمجھنا چاہتا ہوں اس کے کیا کچھ راجتک معنی بھی ہیں کیا پوری دنیا کو میسیج دینے کی یا امریکہ میں کچھ میسیج دینے کی بھی کوشش کر رہے ہیں جو بائیڈن بلکل دیکھئے امبی کا اتنا شکتشالی دیش ہے اور دنیا کا سب سے پرانا جنتنتر ہے تو وہ یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے قانون سب کے لیے برابر سمجھتے ہیں چاہے وہ راشپتی ہو چاہے کوئی عام لاغریک ہو تو میرا خیال ہے اس لیے یہ مقدمہ چلایا جا رہا ہے لیکن یہی پہ میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ اس کے پہلے دو اور راشپتیوں پہ مقدمہ چل چکا ہے پریسیڈنٹ کلینٹن پریسیڈنٹ جانسن اور یہ خود بھوتپورو راشپتی ٹرمپ پہ لیکن تینوں بار تینوں جو تھے بچ گئے مطلب انہیں دوشی نہیں پایا گیا تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ کہیں دکھانا ضرور یہ چاہتے ہیں ٹھیک ہے وہ چلانا چاہتے ہیں اور اس کے ذریعے وہ ایک سندے شاید دینا چاہتے ہیں لیکن سندے سے زیادہ بحث کا مدہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے ایک ہاؤس میں پچھلی بار بھی جب ڈونالڈ ٹرمپ پہ مہابیوگ چلایا گیا تھا تو وہ پاس ہو گیا تھا پرستاؤ وہاں سے لیکن اوپری صدر میں جاگے پرستاؤ گر گیا تھا کیا اس بار لگتا ہے کہ پرستاؤ گر جائے گا دیکھیں مجھے تو لگتا ہے کہ مطلب وہ دوشی نہیں پائے جائیں گے اور اس کی وجہ یہی ہے ایک وجہ وہ یہ کہ اگر پچھلا ریکارڈ دیکھا جائے دوسرے راشت پتیوں کا تو ان پہ بھی مہابیوگ چلے تھے لیکن کسی کو دوشی نہیں پایا گیا تھا انکلوڈنگ جونالڈ ٹرمپ کو تو ایک تو یہ ریزن ہو سکتا ہے دوسرا یہ ہے کہ 50-50 ووٹس ہیں اس سمیں مطلب کہ ڈیموکریٹس کے 48 ہیں دو جو ہیں نردلی ہیں اور 50 جو ہیں ریپبلکن کے ہیں تو ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیٹیوز میں جب یہ وٹ ڈلے تھے کہ ان پہ مقدمہ چلایا جائے یا نہیں تو کیا ہوا تھا کہ جو ریپبلکنز تھے انہوں نے ریپبلکنز سے بپرید جا کے ڈیموکریٹک پارٹی کے ویچاروں کو مانتے ہوئے ان کے پاکش میں ووٹ ڈال دیا تھے کہ ان پہ مقدمہ چلایا جانا چاہیے پھر ابھی سینک میں جوریز جو ہوتے ہیں یہ سینک کے لوگ جو ہیں جوری کا کام کرتے ہیں جب یہ مہابیلی چلے گا تو اس سمیں بھی ووٹنگ ہوئی اور اس ووٹنگ کے بار جو ریپبلکنز تھے انہوں نے ایک موشن پیش کیا اور اس میں یہ کہا گیا کہ یہ سب جو ہو رہا ہے غیر سمویدھانک ہے اور اس پہ ووٹنگ ہوئی چاہیے تو اس ووٹنگ میں پہتالیس ریپبلکنز نے ان کے پکش میں ووٹ دیئے مطلب کہ ان پہ مقدمہ نہیں چلنا چاہیے لیکن پانچ ریپبلکنز نے ان کے خلاف دیئے تو پہلے دس پہ اب پانچ ہو گئے تو تو پہلے دس پہلے دس پہلے کہ ایک بھی ووٹ نہ ڈلے یا ڈلے تو ایک دو ڈلے اور دیکھئے انہیں سکسٹی سیون ووٹس چاہیے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ صدح نہیں کر پائیں گے کہ انہوں نے کوئی غلط کام کیا تھا اور ایک بات اور ہے جو بائیڈن جو ہے وہ بہت دنوں سے یہ نہیں چاہ رہے تھے کہ ان پہ کوئی مقدمہ چلیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جب یہ مقدمہ چلے گا تو سوٹ آف سٹیٹمنٹ آف ڈس اپروال مطلب کی ہم لوگ مل کے یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے انہوں نے جو کہا انہوں نے جو کچھ بھی کیا تھا وہ غلط تھا اور مقدمے کی طرح کوئی بات نہیں چلے گی ابھی جو بائیڈن کو لے کے کچھ باتیں کر لیتے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ مقدمہ تیزی سے چلا جائے اور پورے ایجنڈے کے ساتھ چلا جائے تو تیزی کیا ہے اور ایجنڈا کیا ہے تیزی سے چلا جائے تو جو بائیڈن نے یہ کہا ہے کہ دیش جو ہے مہماری سے جوج رہا ہے اگر یہ مقدمہ بہت لمبا چلا تو اس کا مطلب ہے کہ ہم لوگوں کا دھیان جو ہے دوسری چیزوں میں بڑھ جائے گا انہوں نے یہ ریزن دیا ہے یہ کہا رہا ہے لیکن جو انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایجنڈے پر رہنا چاہیے تو میں سمجھتی ہوں کہ اس کی وجہ کچھ اور ہے جی اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بائیڈن کا نام جو ہے ان کا بیٹا جب یوکرین میں کام کرتا تھا تو اس سمجھ ان کا بیٹا جو تھا اس کا نام کچھ گھوٹالی میں آیا تھا وہاں پہ اور یہ مانا جاتا ہے کہ اس سمجھ جب یہ اُب راشپتی تھے تو انہوں نے امریکن ایٹ کچھ دی تھی وہاں پہ اور اتنا ہی نہیں جب اس پر مقدمہ چل رہا تھا تو پروسیکیوٹر سے یہ کہا تھا اس پر جب مقدمہ چل رہا تھا تو وہاں کی سرکار سے یہ کہا تھا کہ پروسیکیوٹر کو ہٹایا جائے نہیں تو ہم آپ کی امریکی ایک بند کر دیں گے تو انہیں یہ بھی در ہے کہیں کہ ان پہ نہ مقدمہ چلائے جائے کیونکہ بہت مہینوں سے یہ آواز ریپبلکنز اٹھا رہے تھے کہ اگر جو بائیڈن آ گئے سکتا میں تو ہم ان پر مقدمہ یعنی مہابیوک کا مقدمہ چلائیں گے اور انٹریسٹنگ بات یہ ہے کہ ابھی 21 جنوری کو مطلب ان کے سختہ میں آنے کے ایک دن بعد ہی ایک کانگریس وومن ہے مرجوری گرین کر کے انہوں نے یہ شروع بھی کر دیا ہے اپنی طرف سے یہ کوشش انہوں نے ایک ٹویٹ کیا تھا کہ ان پہ میں مہابیوک کام کدمہ چلائے جائے یہ چاہتی ہیں ٹھیک ہے آپ نے کہا کہ وہ ایجنڈے پہ اس لئے کام کرنا چاہتے ہیں تاکہ ان کے بیٹے پر جو آرو پلگ رہے تھے اور اس میں ان کے مدد کرنے کے جو اپنے بیٹے پر آرو پلگ رہے تھے اس معاملے میں کہیں ان کو نہ کھیچ لیا جائے ان پہ مہابیوک نہ شروع کر دیا جائے لیکن کہیں یہ ایسا نہیں ہو سکتا یہ ریپبلکن کی چال ہو کہ جو بائیڈن اگر ڈونالن ٹرم پہ مہابیوک چلانے کی کوشش کر رہے ہیں سکتا ہے ٹرم بھی یہ چاہتے ہیں کہ مقدمہ جو ہے اس طرح سے نہ چلے اور بیڈن خود چاہتے ہوں گے کیونکہ ابھی میں نے بتایا کہ 21 جنوری کو کانگریس وومن نے یہ خواہش ظاہر کی ہے کہ وہ مقدمہ چلانا چاہتی ہیں اور اس میں ان کا بھی بھیلا ہے کیونکہ ابھی ابھی آئے ہیں اور اس طرح سے بدنامی ہوگی اور کون جانتا ہے کہ اگلے چار سالوں میں اگر یہ ہار جاتے ہیں اگر ان پہ دوش سدھ ہو جاتا ہے جونلڈ ٹرم پہ تو مہابیوک کا مقدمہ ان پہ چلائے جائے تو اگر یہ نرمی سے کام لیتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ان سے بھی نرمی بڑھتی جائے حالانکہ مجھے لگتا نہیں ہے کہ ٹرم پہ ایسا کچھ کریں گے مجھے لگتا ہے نرمی والا معاملہ نہیں ہے معاملہ یہ ہے کہ ریپبلکن جو ہے خود کی بدنامی کو روکنے کے لیے ڈونالڈ ٹرم پہ مہابیوک نہیں چلوانا چاہتے انہیں لگتا ہے کہ مہابیوک تو ڈونالڈ ٹرم پہ اکھیلے پہ چلے گا لیکن ریپبلکن تو سارے ہی بدنام ہوں گے پوری پارٹی ہی بدنام ہوگی اور آگے وہ ستہ میں آخر کس طریقے سے جائیں گے کہ وہ کیسے لوگوں کو ستہ میں بیٹھا دیتے ہیں بدنامی اس بات سے نہیں ہوگی کہ اتنا بڑا کانڈ ہوا ہاں کیپٹل ہل پہ حملہ ہوا اور آپ جو ہے بلکل انہیں چھوڑ گئے تو یہ تو جنتندر کا مزاگ بھی ہوا میری سمجھ سے بلکہ میں تو سمجھتی ہوں کہ سب کو وہ ڈالا چاہیے کہ ہاں یہ دوشی ہے پر میں سمجھتی ہوں ایسا ہوگا نہیں چلیے جانے دیجئے مہا کی راجتی کو میں نے کہا تھا کہ خبر کے آخر میں آپ سے ایک شیر ضرور سنیں گے تو کچھ اس حالات پہ آپ جو ہے سنا دیجئے بلکل ایسا ہے کہ اگر دونوں ٹرمپ دوشی پائے جاتے ہیں یا نہیں پائے جاتے ہیں دونوں صورت میں وہ جو بائیڈن کا جو راشتپتی کال ہے اس میں مشکلیں پیدا کریں گے ہی کریں گے یہ میرا ماننا ہے تو اسی کو مددے نظر رکھتے ہوئے مجھے فیض احمد فیض کا ایک شیر یاد آ رہا ہے اس میں میں نے ایک شبد بدل دیا ہے عشق کی جگہ سیاست کر دیا ہے جی گر بازی سیاست کی بازی ہے جی گر بازی سیاست کی بازی ہے جو چاہو لگا دو ڈر کیسا گر بازی سیاست کی بازی ہے جو چاہو لگا دو ڈر کیسا جو جیت گئے تو کیا کہنا جو جیت گئے تو کیا کہنا گر ہار گئے جو جیت گئے تو کیا کہنا ہارے بھی تو بازی ماتے ہیں بہت اچھے یعنی کہ بازی تو تب بھی رہے گی اگر ہار جائیں تو جیت گئے تو جیت گئی ہیں بہت شکریہ آپ نے بہت تمام چیزوں پر روشنی ڈالی آپ وقت نکالتی ہیں اس کے لیے بھی آپ کا بہت شکریہ پھر آپ سے جھننے کی کوشش کریں گے کسی اور سلکتے ہوئے یا علاستے مددوں کے ساتھ فلال کے لیے ابھی ہمیں دیکھیں چاہ سکتا